ناظرین مدرسے کی استانی کے قاتل طالبات کو سزائے موت جی ہا خیبر پختونخواہ کے زلہ دیر اسماعیل خان میں مقامی عدالت نے اپنے استانی پر توہینی مذہب کا الزام لگا کر انہیں قتل کروانے والی مدرسے کی دو طالبات کو سزائے موت اور تیسری کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے ناظرین توہینی مذہب کے الزام میں سفورہ بی بی کے قتل کا واقعہ مارچ دوہزار بائیس میں دیرہ اسماعیل خان کے علاقے انجمہ بات کے مدرسے میں جامعہ اسلامی فلاح البنات کے باہر پیش آیا تھا جس کے بعد مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس نے تین خواتین کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا تھا دیرہ اسماعیل خان کے تانہ کین کے حلکاروں نے میڈیا کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ انیس سالہ سفورہ بی بی مدرسے میں معلوماتی جبکہ مقتولہ اور ان پر حملہ کرنے والی خواتین کا اطالوں ایک اگرانے سے تھا اور اکٹا ہی مدرسے میں پڑتی تھی اور ان کے آپس میں علم اختلافات بھی رہے تھے تانہ محرر عمر نے بتایا کہ حملہ اور خواتین نے مقتولہ کے گلے کو تیزدار چھوڑے سے کات ڈالا جس سے وہ موقع پر دم توڑ گئی تھی کرفتار خواتین میں سے ایک نے پولیس کو بتایا کہ ان کی کم عمر بتیجی کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس خاتون کو قتل کر دو جامع اسلامیہ فلاح البنات میں درس و تدریس سے منسلک اور ان کا مالک شفی اللہ نے استانی کے قتل کے بعد میڈیا کو بتایا تھا کہ حملہ اور خواتین میں سے کچھ عرصہ قبل مدرسے پر یہ اعزام بھی لگایا گیا تھا کہ وہ صحیح درست نہیں دیتی اور اس میں پڑھنے والی گستاخ ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ بعد ازا اس خاتون نے اپنی بات کی معافی بھی مانگ لی تھی